ویلکم بیک فیننشل ایکشن ٹاسکورس ایف ایٹی ایف کے حوالے سے جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک بہت ہی کنسرڈ کا معاملہ ہے یہ بہتری آ رہی ہے اس سلسلے میں ایک اچھے واضح خوشگوار اشارے ہمیں ایف ایٹی ایف سے ہی مل رہے ہیں پاکستان جو اس سلسلے میں اقدامات کر رہا ہے ایف ایٹی ایف اس کو ریکنگرائز کرتا نظر آ رہا ہے بیجنگ میں اس سلسلے میں جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اطلاعات کے مطابق اس میں پاکستان کے لیے بہتی قابل ذکر پیش قدمی ہوئی ہے بہتری ہوئی ہے اور اس کا برملہ اظہار کیا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ اعلان ہے جو اب سے تھوڑی دیر قبل سامنے آیا ہے یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ ایف ایٹی ایف کی سربراہی اس وقت چین کے پاس ہے ایف ایٹی ایف کا ابھی جو چند دن پہلے اجلاس ہوا ہے وہ بیجنگ میں ہوا ہے جس کے بعد آج باز آپتہ طور پر چین کی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اب سے تھوڑی دیر قبل کہا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردوں کی فنڈنگ روکرے کے بتالیخ واضح اقدامات کیے ہیں چین نے کہا ہے اب سے تھوڑی دیر قبل عالمی برادری کو پاکستان کی کاوشوں کا اطراف کرنا چاہیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ ایف ایٹی ایف پاکستان کو دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے تعمیری مدد فرام کرے گی چین کا یہ بہت ہی واضح اعلان ہے اور یہ اب سے تھوڑی دیر قبل حساب نے آیا ہے آپ کے علم ہونا چاہیے اکتوبر میں جب پاکستان کی کارکردگی سے ایف ایٹی ایف مطمئن نہیں تھا تو چین ہی تھا جو اس کی سربراہی کر رہا تھا اور چین سے ہی تعلق رکھتے والے ایف ایٹی ایف کے سربراہ نے پاکستان کو تم بھی جاری کی تھی لیکن آج صورتحال بھرپور انداز میں تبدیل نزل آ رہی ہے حالی اقدامات جو پاکستان نے پچھلے دو مہینے میں کیے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو قابل ذکر کامیابی مل گئی ہے ایف ایٹی ایف کے معاملے میں جس کا بربلا اعلانیا اظہار چین کی دفتر خارجہ نے اب سے تھوڑی دیر قبل کیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی پوزیٹیو خبر ہے ایف ایٹی ایف سے جو کہ آئی ہے اس کے علاوہ دوسرے اشارے بھی بتا رہے ہیں کہ سولہ فروری کو جب ایف ایٹی ایف کا اجلاس ہوگا پاکستان کی گریلیس کے حوالے سے اس میں معاملات سامنے آئیں گے اور خیال یہ ہے کہ اتنی اچھی پاکستان کی کارکردنگی نہیں ہے کہ یہ بات خارجہ ذمکان نہیں ہے بالکل بھی گو کہ شاید اس کے چانسز کام ہے کہ فروری میں ہی پاکستان کو گریلیس سے نکال دیا جائے پاکستان وائٹ لسٹ پہ چلے جائے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے جو بلیک لسٹ پہ جانے کا معاملہ اکتوبر وغیرہ میں سامنے آئے تھا آپ کو یاد ہوگا بھارت نے اس پہ کیا واویلا مچایا تھا وہ معاملہ تو اللہ کے قرم سے بلکل ختم ہو چکا ہے اور پاکستان اس پر ایک بہت ہی کمفورڈیبل سیچویشن کے اندر ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی بیشت کے لیے کاروبار کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھی خبر ہے اس کی بزیر تفصیلات کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی مہتبر سینئر بزنس افیرز صحافی ہیں اخبار دی لیوز سے واپستہ ہیں جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب کیا خبریں آئیں ہیں بیجنگ سے جہاں پہ ایفٹی ایف کا حالیہ اجلاس اختتام پذیر ہوا ہے ہمارے حوالے سے کیا خبریں وہاں سے دیکھیں کامران صاحب بیسیکلی جو تین روزہ میٹنگ تھی آج چائنہ میں جو ہے وہ کنکلیوڈ ہوئی ہے اس کو جوینڈ گروپ کی فیس ٹو فیس جو ہے وہ میٹنگ کہا جاتا ہے بیسیکلی پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں جو ہے وہ اپنی جو لاسٹ میٹنگ تھی فیٹ ایف کی پلینری میٹنگ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پانچ پوائنٹس پہ ٹوٹل ان کے ٹوٹی سیون پوائنٹس تھے پانچ پوائنٹس پہ پاکستان کو فلی جو ہے وہ کمپلائنٹ قرار دے دیا گیا تھا جبکہ باقی بائیس پوائنٹس کے لیے پاکستان کو فروری تک کا ٹائم دیا گیا تو اب فروری کی جو نیکسٹ منت ہونے والی میٹنگ ہے اس سے پہلے پاکستان نے اپنی پراغرس رپورٹ بجوائی اس پراغرس رپورٹ کی اوپر جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے یہ فیس ٹو فیس میٹنگ تھی جس پہ پاکستانی اتھارٹیز کو انہوں نے موقع دیا کہ وہ اپنی رپورٹ کو جو ہے وہ ڈیفرنڈ کریں تو پاکستانی اتھارٹیز نے جو آماد نظر صاحب کی سربرائی پاکستان کی ٹیم چائنا گئی ہوئی تھی اس نے وہاں پہ تین دن تک جو ہے وہ پاکستان نے جو رپورٹ جمع کروائی تھی اس کا برپور انداز میں جو ہے وہ دفاع کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی سوالات تھے وہ ان پہ جو ہے کتنی پروگریس ہوئی ہے میتھا بہدر صاحب اکتوبر سے لے کے اب تک جب یہ پاکستان کو کہا تھا کہ پانچ تو آپ ہیں مگر بائیس پہ آپ کی کارکردگی ابھی اتمنان کی نہیں ہے مگر اب پچھلے دو مہینوں میں کتنی پروگریس ہم نے رپورٹ کی ایف 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 میں دیکھیں پاکستان نے جو ہے وہ مجموعی طور پہ تمام شعبوں کے اندر جو بائیس باقی پوائنٹس تھے جس میں ٹیرر فینانسنگ اور منی لانڈرنگ اور ریگولیٹری ریجیم جو ہے اس کے حوالے سے اور کرنسی سمگلنگ کے حوالے سے اقدامات ہیں وہ کیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے مختلف لاز جو ہیں ان میں ان کو مختلف سرنجنٹ اور مزید سخت کرنے کے لیے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پاکستان کی جو لیجسلیچر ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیش کر رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے جو ٹیررس فینانسنگ کے حوالے سے خاصی زیادہ کنوکشنز جو ہیں وہ کی ہیں اور اس کی ایک پوری رپورٹ مرتب کر کے جو ہے انہوں نے ایف ایٹی ایف کی یہ جو بیٹنگ ہوئی ہے اس کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی ہیں جس میں سیکڑوں کی تعداد میں جو ہے کیسز بنائے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیفٹی فیفٹی فائیب سے اوپر جو ہے کنوکشنز بھی جو ہیں اس کے اندر ہوئی ہیں اس کے لئے وہ کرنسی سمگلنگ کے حوالے سے جی بھی جی ایک کمپریینسیو جو ہے وہ سٹیٹیجی جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کے لئے وہ جو ریگلیٹری ریجیمز ہے جس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جس میں ایف بی آر ہے جس میں ایسی سی پی ہے اور باقی جتنے متعلقہ ادارے ہیں لا ان فورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی ایک جوائنٹ کوارڈینیٹڈ ایفٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں نظر آئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ بوائیس پوائنٹس پہ تیکھیں سب پہ تو شاید وہ پاکستان کو فولی کمپلائنٹ نہ کرا دے لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ جتنے پوائنٹس پہ پچھلے دفعہ ٹیکنیکلی پاکستان کو انہوں نے کمپلائنٹ کرا دیا تھا کم از کم اس سے ڈبل پوائنٹس پہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے تو پھر اس پورے معاملے میں پھر ہماری جب فروری میں اس سلسلے میں ڈیٹرمنیشن ہوگی سولہ فروری کو جب بھی جلاس ہوگا جب پتا چلے گا ایف ایٹی اپ اپنا سرکاری رد عمل دے گا اس پورے حوالے سے کیا ہماری توقعات ہیں فیبریڈی میں دیکھیں پاکستان نے اپنی طرف سے جو ٹیکنیکل چیزیں تھی وہ تو پیش کر دی ہیں اور یہ جو فیس ٹو فیس میٹنگ ہوتی ہے اس میں پوری طرح سے پاکستانی اتھارٹیز کو اور مخلی محکموں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنی پوری رپورٹ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں اب جو نیکسٹ ہے وہ پلندری میٹنگ ہے پیرس میں سولہ فروری کو جو ہے وہ میٹنگ رکھی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ اب کوشش جو ہے وہ ہمیں ہم پہلے بھی پاکستان نے کوشش کی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے اور باقی ممالک کے ساتھ بھی جو تھرٹی نائن میمبر کنٹریز کے یہ وائی ڈاغ ہے اس میں جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان ڈیپلمائٹک لیول پہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اب سپورٹ کو مستر کر رہے ہیں اور سپورٹ جو ہے وہ گین کریں تو اب ڈیپلمائٹک لیول پہ جو ہے وہ مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے جو باقی ٹائم ہے ہمارے پاس تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ممالک کی سپورٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے گری لیس سے نکلیں گے اب انشاءاللہ بلیک لیس کا تو معاملہ لینے چاہا تو نہیں ہے لیکن گری لیس سے نکلیں ہم وائٹ ہو جائے اس کے کب امکان نہیں ہوں گے دیکھیں پاکستان کی کوشش تو یہ ہے کہ جو نیکس میٹنگ ہے اس میں کوشش کی جائے کہ پاکستان کو جو ہے وہ جو گری لیس سے نکال کے وائٹ لسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے لیکن اس کے لیے ہمیں ڈیپلمائٹک لیول پہ بزید جو ہے وہ کوشش کرنی ہوں گی لیکن کم از کم جو ہے وہ زیادہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے گری لسٹ میں رکھ سکتے ہیں لیکن وہ جو خطرہ تھا پہلے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا وہ خطرہ کم از کم جو ہے وہ فوری طور پر ٹل گئے بہت بہت شکریہ جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے کمر شبر ایک اس کے بعد